معین محمد خیر المعین صل اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اللہ علیہ وسلم نحضب الاغہ سے سیاست امیر المومنین علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا گزشتہ درس میں آپ کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام کے دور کے مسائل کو ذکر کرتے ہوئے مقدمتن ہم نے حضرت عثمان کا نحضب الاغہ کے تناظر میں جائزہ لینا شروع کیا حضرت عثمان کو چونکہ نحضب الاغہ میں زیادہ ذکر کیا گیا ہے چونکہ نحضب الاغہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں زیادہ تر حصہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور حکومت کا ہے جبکہ اس کا کچھ حصہ حضرت عثمان کے دور کا ہے اور بعض حصہ ایسا ہے کہ جس سے احساس ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء کا دور تھا حضرت ابوبکر حضرت عمر ان کے دور کی کچھ چیزیں پہنچی ہیں لیکن زیادہ تر کلام امیر المومنین علیہ السلام کا وہ ان کے اپنے دور پانچ سالہ حکومت کا ہے ہم نے حضرت عثمان کے حوالے سے چند چند حصوں میں گفتگو کو لے کے آگے چلایا ہے مثلا ہم نے سب سے پہلے یہ ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام کے دور میں جو مسائل پیدا ہوئے اس کی بنیادی وجہ کیا بنی تو ہمارے سامنے یہ حقیقت تاریخ اور کتب احادیث کی روشنی میں آئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد امت اسلامیہ میں خلافت کے مسئلے کی اوپر صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا اور اس اختلاف کے شیعہ سنی دونوں ہی قائل ہیں کیونکہ اگر کوئی اس اختلاف کا منکر ہو جائے تو گویا کہ وہ بخاری مسلم یا اسی طریقے سے مکتب تشیعوں میں الکافی جیسی معتبر کتب کا مخالف ہے اور احادیث کا سری احادیث کا مخالف ہے لہذا یہ بات ہمارے پاس مسلم ہے کہ اختلاف برپا ہوا نمبر دو اس اختلاف میں ثقیفہ بنی سعیدہ کا ہم نے تفصیلی جائزہ لیا بخاری کی ایک تفصیلی روایت ہے اور اسی طرح سے دیگر احادیث کا ہم نے جائزہ لیا یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور جو پہلو آتا ہے نکتہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کے بعد آخر کیوں امام علیہ السلام کو یہ امامت اور خلافت نہیں ملی تو اس کے جب ہم نے جائزہ لیا تو شورہ کی اوپر آکے مسئلے ہمارے سامنے آیا ہم نے محور نحجو بلاغہ ہی کو قرار دیا کیونکہ نحجو بلاغہ میں ثقیفہ بنی سعیدہ کے حوالے سے مفصل امیر المولین علیہ السلام کا بیان خطبہ شکشقیہ میں آیا ہے لہذا خطبہ شکشقیہ کو اساس بنا کے آپ کی خدمت میں ان مطالب کو پیش کیا جا رہا ہے یعنی موضوع ہمارا وہ محور کتاب ہے نحجو بلاغہ اور موضوع ہے سیاسی تناظر میں ہم اس کا جائزہ لیں کسی مناظرانہ تناظر میں نہیں کیونکہ مناظروں کا انداز جدہ گانہ انداز ہوتا ہے تذیر تحلیل کا انداز نہیں ہوتا لہذا یہاں پہ ہمارا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے کسی صحابی کی اوپر یا کسی تعبی پر یا یک طرفہ گفتگو پیش کرنا بھی نہیں ہے بلکہ نحجو بلاغہ کے تناظر میں جو امور ذکر کیا جا رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی جا رہی ہے لہذا خطبہ شکشقیہ کی شرعہ آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی البتہ کلمات کی شرعہ ذکر کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ وہ ایک نوع بودیت کا باعث بن جاتا ہے کہ یہ عربی کا کلمہ کیسے استعمال ہوتا ہے اس کا لفظ کا معانا کیا ہے قدام قدیم لغات میں کیا وارد ہوئے نحجو بلاغہ کے شرعہ ہی نے اس لفظ اور اس کنایا یا اس ذرب المثل کو کیسے ذکر کیا ہے یہ اولی امور ہم نے لفظی مباحث کو ترک کیا لیکن اس میں جو پہلو سیاسی تناظر میں بالخصوص قطب تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہوئے جو نقاط بنتے تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے لہذا پہلا ہمارے پاس موضوع آئے سقیفہ بنی سعیدہ کہ ایک بڑی وجہ ہے امیر الممنین علیہ السلام کے مد مقابل جو معاشرے کے اندر محول سازی ہو گئی اور اس میں امام علیہ السلام کو چار نہ چار صبر کے گھونٹ پینے پڑے اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ بنا وہ شورا کا مسئلہ تھا کہ اسے بھی آپ نے تفصیلی طور پر ملاحظہ کیا اہل سنت قطب کے اندر لہذا حضرت عثمان کے اعتبار سے ہم نے دوسرا موضوع جو قرار دیا وہ شورا کا تھا شورا ہی سے حضرت عثمان کا سلسلہ شروع ہوا سقیفہ بنی سعیدہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور سے تعلق رکھتا ہے موضوع لیکن شورا سے حضرت عثمان کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ خلیفہ بنائے گئے تیسرے مرحلے میں ہم نے اس نقطے کو ملاحظہ کیا کہ حضرت عثمان کی پالیسیاں کیا تھی اس کو ہم نے تاریخ اور نجبلاغہ کے آئینے میں دیکھا اور چوتھا ہم نے موضوع یہ قرار دیا کہ اسباب کیا تھے جن کی بنیاد پہ حضرت عثمان کو قتل کیا گیا آج کی گفتگو اسی بحث کا ایک ادامہ ہے یا اسی کا ایک تسلسل ہے کہ حضرت عثمان کو کن وجوہات اور اسباب کی بنیاد پہ عالم اسلام نے قتل کیا اور ان قاتلین میں پسے پردہ کون افراد شامل تھے یا کون سے اناثر شامل تھے تاریخ کی کتب سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ قاتلین کیوں ابھارنے میں ایک بڑا کردار مدینہ منورہ کی برجستہ شخصیات تھیں جو بھی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے شیعہ ہو سنیہ ہو اہل حدیث سعودیوبندی ہو وہ اس بات کی واضح طور پر تصریح کرتا ہے کیونکہ حدیث کے اندر جب ہم آتے ہیں تو حدیث میں سند زعیف کا بہانہ بنا کے واضح طور پر بہت ساری امور کا لوگ انکار کر دیتے ہیں اور پھر حدیث میں ہر عمر کی سند کو اگر ہم یہاں پہ ذکر کریں تو وہ ہمارے دائرہ بحث سے باہر ہیں کیونکہ ہم حدیث کی شرعہ اور حدیث کی اسانیت کی اپر گفتگو نہیں کر رہے علم تاریخ ہر قوم اور ملت میں ایک وسیع و عریض علم شمار ہوتا ہے اسی طرح عالم اسلام میں بھی علم تاریخ ایک علم ہے لہذا ممکن ہے کہ قواعد حدیث کے سب کے سب ذابطے علم تاریخ میں نہ چل سکیں اور نہیں چلتے اگر آپ قواعد حدیث کی بنیاد کی اوپر تاریخ لینے لگ جائیں تو کل تاریخ آپ کے پاس چالیس پچاس سفوں کی ایک کتاب بنے گی یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث جو کہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو حدیث کے قواعد اور علم رجال کے قواعد کے تابع قرار دیتے ہیں اور بڑی سے بڑے مسئلے میں بھی اگر حدیث سے یسند ہے تو حدیث کی اوپر اعتماد قائم کر لیتے ہیں مثلا جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی جسمانیت کا اقرار جو ہے وہ ابن تیمیہ نے اسی حدیث کی بنیاد کی اوپر کر لیا لیکن جب وہ تاریخ میں یہی اہل حدیث آتے ہیں تو جس میں انہوں نے حدیث میں ضعیف راوی قرار دیا تھا اس سے حدیثیں لینے لگ جاتے ہیں سب سے بڑی مثال ہمارے پاس یہی تاریخ المدینہ ہے عمر بن شبہ کی ابن شبہ کے نام سے معروف ہیں دو سو باسٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہے یعنی احمد بن حنبل اور بخاری کے دور کے ہیں اور اس قدر اس تاریخ مدینہ کی اہمیت ہے کہ اہل سنت نے اسے حدیث کی کٹیگری میں شمار کیا ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ضعیف راویوں سے روایتیں لیتے ہیں حتیٰ کہ اہل حدیث کی طرف ہم آجے کیونکہ یہ جو تیسری چوتھی صدی حجری کے علماء ہیں ان کو کم ہی لوگ اہل حدیث کا ٹائٹل دینا چاہتے ہیں اسے اہل سنت اپنی علماء عمومی طور پر سارے اہل سنت مسالک انہیں اپنے علماء کہتے ہیں لیکن بعد میں تو بعض افراد واضح طور پر اہل حدیث علماء کہلائیں مثال کے طور پر ابن کثیر دمشقی معروف اہل حدیث عالم ہے البدایہ ونہایہ کتاب لکھی اردو ترزمہ موجود ہے غالباً وہ ایپ میں بھی موبائل ایپ میں بھی موجود ہے آپ اس میں دیکھیں انہوں نے واقعی سے بہت ساری روایتیں لی ہیں اسی طرح ماضی میں چلے جائیں ابن سعد نے واقعی سے روایتیں لی ہیں ابن مخنف سے روایتیں لی ہیں دونوں کو انہوں نے ضعیف حدیث میں قرار دیا لیکن تاریخ میں بے شمارہ حدیث ان سے تاریخی حقائق لے کے آتے ہیں اور اس میں اعتماد کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے یا دیگر حوالے میں یہ تو ایک پہلو ہو گیا لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کچھ تاریخ میں آئے وہ قابل قبول ایسا اصلا ہمارے لیے کسی صورت بھی قبول نہیں ہے نہ شیعوں کے لیے خصوصا تبری ہے اس میں بہت ساری چیزیں جہاں پہ قرائن کی بنیاد پہ درست ثابت ہوتی ہیں وہاں قابل اعتراض چیزیں بھی کسیر تعداد میں موجود ہیں اسی طریقے سے طبقات ابن سعد ہے کہ قدیمی ترین کتاب اس حوالے سے ہے اس میں بہت ساری ایسی قابل اعتراض چیزیں موجود ہیں اور قابل قبول چیزیں بھی موجود ہیں سوال پیدا ہوگا پھر کیا ضابط ہے تاریخ سے چیزیں لینے کا ہمارے پاس تاریخ سے امور لینے کا جو صحیح ضابطہ ہے وہ ضابطہ تذیعہ تحلیل ہے ہم تذیعہ تحلیل کریں اس کی پر شیرمو طاہر رحمت اللہ علیہ کی افکار میں تفصیلی تذکرہ گزر چکا ہے کہ ایک تاریخ نقلی ہوتی ہے ایک تاریخ علمی ہوتی ہے اور ایک فلسفہ تاریخ ہے آپ جب تک تاریخ کو فلسفہ تاریخ کی مرحلے پر نہیں پہنچاتے یہ آپ کو کوئی خاص نفع نہیں دے گی تاریخ نقل کر کے لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے فلان کتاب نے یہ کا فلان یہ کا فلان یہ کا ممکن ہے سب نے جھوٹ کہا ہو اور اسی طریقے سے آپ مختلف قرائن جب لاتے ہیں تو وہاں سے تاریخ کو کچھ آپس میں تقویت پہنچتی ہے اس کی مثال ہم اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں جیسے یہی مسائل ہم پڑھ رہے ہیں حضرت عثمان کے قتل کے حوالے سے اب ابن شبہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو حضرت عثمان کے گھر کی حفاظت کیلئے بھیجا اور بنی حاشم کے چند افراد کو بھیجا تو جب وہ آگئے تو یہاں پہ پھر دوسری طرف سے مثلا بات شخصیات تھیں جن میں محمد ابن ابی بکر نام آتا ہے یا کنانہ بن بشر نام آتا ہے انہوں نے آپس میں بات چیت کی کہ جلدی کیا جائے وائلہ یہ بنی حاشم کے افراد ہمیں یہ عمل انجام نہیں دینے دیں گے اس لئے لوگوں نے اچانک حملہ بھی کیا اور خوب دفاع کیا امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے لیکن اس کے باوجود یہ آگے بڑھ کے حضرت عثمان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر شور ایک مچ گیا کہ خلیفہ قتل کر دیا گئے امام علیہ السلام کو اطلاع ملی تو امام علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے ایک زور سے تھپڑ مارا امام حسن علیہ السلام کو اور ایک برا بلا کا امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ کیوں حفاظت نہیں کی اب یہ جو ایک اکاسی آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے یقنن یہ قابل قبول نہیں ہے آئی ایک کتاب میں ہے ابن شبہ کے علاوہ کسی نے ذکر نہیں کی اور ایک راوی سے ہے ابن سمع نام ہے جن کی ہم نے گزشتہ درس میں طویل ایک روایت حدیث پڑی حضرت عثمان کے حوالے سے جو قابل اعتراض چیزے تھی اب وہ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ اسی راوی کی بات کو نقل کرتے ہوئے حضرت عثمان پہ تنقید کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہی راوی جب یہ والی بات کرتا ہے تو آپ یہاں پہ اس کی بات کو قبول نہیں کرتے تو کیا اپنے نفسانی روجحان اور میلان کے مطابق آپ چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم وہی بات کریں گے کہ تاریخ کو تجزیہ تحلیل سلی آ جائے ہم نے جو اس مطن کا انتخاب کیا اس میں یہ نہیں کہا کہ جو سعید بن مسیب کی پری ختم ہوتی ہے لیکن اس میں دو راوی دونوں روایتوں میں دو راوی وہ ضعیف ضعیف ہیں جس کی وجہ سے ضعیف سند ہو جاتی ہے بالخصوص ابن سمعی کہ اس کے بارے میں واضح طور پر کوئی وارت نہیں ہوا مجھول راوی ہے اور روایت ضعیف ہے ہم نے وہاں پہ بھی حدیث کو یا اس واقعے کو سعید بن مسیب کی انوان سے فقط نہیں لے لیا تھا بلکہ چونکہ اس کے شواہد تاریخی کتب میں اور حدیث کی کتب میں کثیر تھے اس لیے اس جنبندی کو بیان کیا گیا اور اس کی خواہش دی کہ آج کے دن بھی ہمیں موقع نہیں ملے گا کہ اس کے بعض حوالہ جات ہم پڑھ لیں لیکن بعض حوالہ جات آستہ آستہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی شیعہ سنی دونوں کتب میں آئیں گے کیونکہ اگر ہم ہر اس واقعے کہ اگر مستند دے کے اس کی عربی عبارت پڑھ کے ذکر کرتے تو ہر ایک جملے کی اوپر پھر ایک الگ درس بن جاتا وہ ہمارے موضوع سے بحث نکل جاتی کیونکہ ہم ناجب لاغہ کے دائرے میں جائزہ لینا چاہ رہے ہیں اب اس کے اب انشاءاللہ ابھی ہم اس کو بھی دیکھیں گے اگر ہمیں فرصت مہیا ہوئی آیا واقعین امام علی علیہ السلام نے امام حسن حسن علیہ السلام کو بھیجا حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے یا نہیں بھیجا کیونکہ تاریخ کے بعد ایسے ہمارے پاس نمونیں موجود ہیں کتب میں جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے امام علیہ السلام بالکل غیر جامعہ دار رہے اور انہیں نہیں بھیجا لیکن بعض ایسے تاریخ ہی ہمارے پاس شواہد آتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ بھیجا اب ان دونوں میں سے کون سی بات درست ہے ہم اس کی تجیزت علیل کیلئے نحجبالاغہ کی طرف رجوع کرتے ہیں امام علی علیہ السلام نے جتنی جگہوں پہ مثلا تیرہ چودہ جگہیں ہیں جہاں پہ حضرت عثمان کا تذکرہ موجود ہے ہم اس تذکرے کو تمام کی تمام موارد کو پڑھیں گے کیونکہ جو چیز نحجبالاغہ میں آئے گی ہم کوئی موارد نہیں چھوڑیں گے اس میں مثلا معاوی ابن نبی صوفیان کا بھی سلسلہ جنگ سفین میں شروع ہوگا تو جہاں جہاں تذکرہ ہے وہ ہم پڑھیں گے اسی طریقے سے حضرت عمر کا جہاں جہاں تذکرہ ہوا اس کو ہم پڑھیں گے دو جگہیں ابھی رہ گئی کہ روم اور ایران کے جب جنگ شروع تھی تو جو مشورہ دیئے مام علی علیہ السلام نے وہ پہلو رہ گیا لیکن آگے انشاءاللہ کسی مورد میں آئے گا لیکن حضرت عثمان کے مسئلے کو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت عثمان کی بیعت جب شروع ہی تو اس وقت امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا اور یہ نحضب العاغہ میں کلام نمبر چوہتر ہے سیونٹی فور ہم نے ابھی ایک مقالے میں یہ سارے کے سارے حوالے جمع کر لیں حضرت عثمان کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو نحضب العاغہ میں موجود ہے اس کو ہیڈنگ ابھی نہیں بنائی جا سکی وہ بھی بن جائے گی ہیڈنگ وائز اس کو لکھ لیا گیا ہے البتہ تجیہ تحلیل اسی کی احساس کی پر ہوگا حضرت عثمان کی جب بیعت ہوئی تو اس وقت بھی امام علیہ السلام نے اظہار نظر فرمایا تھا کچھ تو ہم تبری سے پہلے پڑ جو کہ امام نے شوراہی کے مورد میں بتا دیا تھا کہ یہ در حقیقت سارے کی سارے منصوبہ بندی کی گئی ہے حضرت عثمان کو خلافت دینے کی اس کا خلاصہ یہ تھا تاریخ تبری نے واضح ذکر کیا اسی طرح سے جب حضرت عثمان کی بیعت شروع ہو گئی تو امور الممنین علیہ السلام نے فرمایا تھا لَقَدْ عَلِمْ تُم کہ تم لوگ بہتر جانتے ہو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ خلافت دوسروں کی نظمت میرا حق ہے اور قسم با خدا جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق برقرار رہے گا اور صرف میری ہی ذات میں ظلم و جور اور میری ہی ذات ظلم و جور کا نشانہ بنتی رہے گی میں خموشی اختیار کرتا رہوں گا اس جملے کو پہلے بھی تقرار کیا جا چکا ہے یہ جملہ ہمارے لئے تجزیہ تحلیل کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے ماضی میں بھی حضرت عثمان سے پہلے بھی حضرت ابو بکر حضرت عمر کے دور میں بھی امام علیہ السلام کا موقف حضرت عثمان کے دور میں بھی امام کا موقف اور بعد میں آئیمہ علیہ السلام نے کیوں خروج نہیں کیا اس میں بھی امام کا موقف میں یہ نکتہ بالخصوص تجزیہ تحلیل کے لئے ضروری ہے وہ کیا ہے خدا کی قسم وَوَاللَّهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسخ اسی طرح سے سلامتی کے ساتھ سالم رہے گا صحیح چلتا رہے گا میں اپنے حق کے لئے کچھ بھی اقدام نہیں کروں گا صحیح لَأُسْلِمَنَّ میں بھی سلامتی کے ساتھ اسی طریقے سے رہوں گا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ اور جَاِلَّ عَلَيَّ خَاسَتًا جب تک فقط میری اوپر ظلم ہوتا رہے گا یہاں پہ امام اسے شریح حیثیت نہیں دے رہے کیونکہ جو پہلا جملہ بولا اسے کوئی استفادہ کر کے کہہ سکتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ نظم و نسخ صحیح چل رہا ہے تو اب میری ضرورت ہی نہیں ہے اسے شریح جواز قانونی جواز نہیں دیا کیونکہ یہ جملہ آپ پہلے بڑھ چکے ہیں کہ ہم نے آغاز میں جب یہ موضوع شروع کیا تھا اور سیاست امیر المومنین علیہ السلام کی تناظر میں بیان کیا تھا کہ کیا موقف ہے سیاست کسے کہتے ہیں امام علیہ السلام کی نگاہ میں تو امام نے فرمایا تھا اور یہ جملہ آپ نے ملاحظہ بھی کیا تھا کہ ظلم و کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم و جور کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی یہاں ممکن ہے کہ بہت سارے مسائل جزوی طور پر پیدا ہوتے ہیں لیکن اگر نظم و نسخ چل رہا ہے اور قانون جو ہیں وہ لاغو ہے تو ریاست چلتی جائے گی معاشرے جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے معاشروں میں امن و امان برقرار ہوگا اگرچہ وہ کفر کی حکومت ہے اگرچہ وہ غیر اسلامی حکومت ہے اگرچہ اس حکومت کو قانونی اور شریع جواز حاصل نہیں ہے لیکن معاشرے کے اندر ایک نو نظم و نسخ برقرار ہے تو امام فرماتے ہیں جب تک یہ نظم و نسخ برقرار ہو سکتا ہے تو میں اپنی ذات کی اوپر ظلم کو برداشت کرلوں گا صحیح کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس صبر کی اوپر میں اجر کا خواستگار ہوں اور اس کے فضل کا چاہتا ہوں اور جس زبوتن کی اوپر تم لوگ مر مٹے ہو اس کو میں اپنی ٹھوکر پر رکھ کے اس سے ازاد ہو جاؤں گا مجھے اس کی حکومت کی اس نبوت و نمائش کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ ایک جگہ پہ انشاءاللہ آج آئے گا ایک اور خطبے میں کہ امام کے یہ جملات ہیں کہ یہ حکومت جو ہے میں اصلاً لینا ہی نہیں چاہتا میرے علاوہ جاؤ کسی اور کو یہ دے دو کسی اور کو اپنا امیر بنا دو اگر تم نے مجھ کو دیا تو میں اپنی علم کے مطابق اس کو چلاؤں گا اور پھر جو قانون اور عدل کا نافذ کروں گا اس کی اوپر سختی سے عمل کرواؤں گا تو ابھی وہ انشاءاللہ تعالی بیان آئے گا اسی طرح امام علیہ السلام نے حضرت عثمان کے دور میں جتنے بھی اموال لوٹے گئے تھے ان سب کو پہلی فرصت میں واپس لوٹایا بیت المال سے یہ بھی آپ خطبے کے جملات سن چکے ہیں پھر جو حالات بگرتے چلے گئے جب تو نحضب الاغہ میں امیر الممنین علیہ السلام کے یہ جملات آپ نے گزشتہ درس میں سن لیے کہ معلوم ہونا چاہیے شیطان نے اپنے گروہ کو بھڑکانا شروع کر دیا ہے اور اپنی فوج فراہم کر لی ہے ظلم نے اپنی انتہا کی حد تک پہنچ چکا ہے اور باطل اپنے مقام پہ پلٹ آیا ہے اللہ کی قسم انہوں نے مجھ پہ کوئی سچا الزام نہیں لگایا اس کی پھر تشریعہ آپ کے سامنے بتائی گئی تھی کہ جیسے ہی امام کو خلافت ملی تحمت لگا کہ امام کے خلاف انہوں نے محاص کھڑے کر دی اور وہ تحمت کیا تھی حضرت عثمان کو امام علی نے قتل کیا یہ اس قدر پیچیدہ مسئلہ بن جاتا ہے آج کے دور میں بھی جب بھی یہ بحث شروع ہوتی ہے تو یہاں پہ امام علی کے بڑے پیمانے پہ مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں یعنی اس وقت اہل سنت کے اندر جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اکثر بیچتر علماء جس کے حامی ہیں وہ کون ہیں وہ حضرت عثمان ہے نہ کہ امام علی وہ قلیل افراد ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں جو امام علی 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 کے موافق ہیں حضرت عثمان کے مسئلے میں نہ کہ جنگ جمل جنگ سفین اس میں تو اکثریت اہل سنت نے لکھ دیا کہ حق امیر الممنی نے علیہ السلام کے ساتھ تھا لیکن دوسروں کو بھی پھر انہوں نے کئی تعویلات کی تعویلات کا باب ان کے ہاں صحابہ کے لئے کھلا ہے بقیہ کے لئے بند ہے لیکن یہاں پہ جب آتے حضرت عثمان کے مسئلے میں اور اسی شبہ میں یہ جو تحمت لگائی گئی تو امام نے فرمایا کہ مجھ پہ کوئی سچا کا عوض چاہتے ہیں جسے خود انہوں نے بہایا ہے پھر وہ یہ آپ نے تشریح کے جو گزرشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں اسی طریقے سے نحضب بلاغہ میں ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے امام فرماتے ہیں یہ ہے 75 نمبر خطبہ امام علیہ السلام کا 75 نمبر خطبہ ہے اس کو بھی ہم نے تیزی سے گزرشتہ درس میں پڑھا تھا کیونکہ آج جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ حضرت عثمان نحضب بلاغہ کے آئینے میں ایک نو ملاحظہ کر رہے ہیں کیونکہ حضرت عثمان کی کچھ پالیسیاں تھی کچھ مسائل ابرے ان مسائل کو انہوں نے نہیں حل کیا اب نحضب بلاغہ نہ میری سبقت ایمانی کا انہوں نے خیال رکھا اور نہ گزشتہ درینہ اسلامی خدمات کو انہوں نے مد نظر رکھا اور ان جاہلوں نے تحمت اور اتہام برے طریقے سے میرے روح پر لگائے کہ بقیاب خطبہ دیکھ چکے ہیں اب ہوا یہ یہاں تک ہم پہنچ گئے یہ وہ حصہ تھا جو نے کسی نہ کسی طور پہ گزشتہ دورسوں میں بھی ملاحظہ کیا آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں حضرت عثمان کے حوالے سے امام علیہ 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 رجوع کرتے تھے اب یہ مسائل کھڑے کیسے ہوئے کہ اس کے موارد انشاءاللہ مزید آگے دروس میں بھی آئیں گے مثلا عبداللہ ابن ابی سرحد کو جب مصر کا حاکم بنایا اس سے لوگ بہت مشتعل ہوئے ایک تو اس نے ظلم ستم بہت کیا اب اس نے افریقہ کی بعض فتوحات اس کے سر کی پر باندی جاتی ہیں جب اس نے فتح کیا تو افریقہ کے ان علاقوں کا خمس آخر کس بنیاد کی اوپر مجاہدین جو وہاں پہ گئے اور انہوں نے جنگے لڑی غنیمت میں بھی تقسیم ہے جیسا کہ قرآن کریم کی آیات میں واضح سورہ انفال میں وارد ہو ہے کہ غنیمت جو ہے وہ فقط اور فقط حاکم کے ہاتھ میں نہیں چڑھ سکتی لہذا یہ جو غنیمت ادھر چلی گئی یہ معتبر ذرائع سے آیا ہے آخر کیس بنیاد پہ اتنا کثیر مال آپ خود سوچیں کہ غنیمت کا جو پانچفہ حصہ افریقہ کے علاقوں کی فتوحات سے جو آیا ہوگا وہ سارا کا سار عبداللہ اپنے بھی سرح کو دے دیا اسی طریقے سے خمز کے مسائل میں اپنے طور پہ ان کا خود ایک ذاتی رائے اور اشتہات تھا اس سے پہلے کبھی یہ نہیں ہوئے مثلا حضرت عمر کے دور میں اس طریقے سے انجام نہیں پاتا تھا اس لئے وہاں پہ لوگوں نے آواز اٹھائی شور میں چاہا اسی طریقے سے نماز کا دوسرے صحابی مثلا یہ عبد الرحمن بن آف آئے جنہوں نے خلیفہ اساسی طور پہ تو انہوں نے خلیفہ بنایا تھا تو عبد الرحمن بن آف جب آئے اور انہوں نے سمجھایا کہ آپ خود اس سے پہلے چار نمازوں کی بجائے قصر کر کے دو رکعت نماز پڑھتے رہے اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا حضرت ابو بکر حضرت عمر کو بھی دیکھا سب مسلمان ادھر اسی طرح پڑھتے رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میری اپنی ذاتی رائے اچھا ایسا نہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن آف نے وہاں جا کے پھر قصر پڑی انہوں نے خلیفہ کی اتباع میں چاہ رکھ تھی پڑی لیکن شدید مخالف آپس میں ہو گئے یہاں تک کہ وسیعت کی کہ حضرت عثمان میرے مثلا جنازے میں آئے موت تک انہوں نے پھر بات چیت نہیں کی یہ ایک طرف کہ جو اس دور میں اسلامی قوانین یا احکام شریعہ عام تھے اس کی رعایت نہیں کی برملا طور پہ اس کی مخالفت کی گئی دوسرا یہ کہ بعض شخصیات کے ساتھ شدید الجھاؤ جیسے حضرت ابو ظہر غفاری ہے آج کے دور میں دفاع کرتے ہیں حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سیوسنت روایت ہی نہیں ملی جبکہ حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ جذوی طور پہ موجود ہے اور تاریخ واقع ہوا ہوگا اور بعض نے تو حتی لکھنے میں یہ لکھ دیا کہ حضرت ابو ظر خود ہی چلے گئے تھے انہوں نے حضرت عثمان کی پاس آئے اور کہا کہ اب مزید مجھ سے خدمات نہیں انجام دی جاتی آپ مجھے اجازت دیں کہ وہ جگہ مجھے بڑی پسند ہے اب یہ ایک واقعہ اور اس کے مد مقابل نوے فیصد آپ کے پاس شواہیت کہ ان کو ملک بدر کیا گیا اور تاریخ کامل میں ابن اسیر جزری نے اس بات کو پھر واضح طور پہ لکھ دیا اور بیان کیا کہ حضرت عثمان نے حضرت ابو ذر غفاری کو وہاں سے بدخل کیا اور عبضہ کی طرف میں بہت واضح تھی اب جب یہ عمل انجام پایا تو یقینا یہ مسائل تو اس دور میں اُبھرنے والے ہیں لہذا یہ جو بڑی شخصیات سے ٹکرہ ہوئے یہ اسباب بھی ایک بنے انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ لوگ زارشات لے کے آتے فلان یہ ظلم کی ہے فلان اس طرح مال کھا گیا اس طرح زمین ہڑپ کر لی گئی ہے وہ ساری سنتے لیکن عمل کوئی نہیں کرتے تھے یہ وہ پہلو تھا جس امام علی شدید غم غصے کا شکار ہوئے حضرت عثمان کو بار بار سمجھاتے کہ کم سے کم اس بندے کو ہٹا دو کم سے اموال ان کو دے دیں یا لوگوں کے لئے کوئی راحت اور آسانی کے سمان فراہم کریں لیکن وہ اس حوالے سے کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے لہذا امام علی اس سے کافی غم غصے کا شکار ہوئے آئے ہم نحج بلاغہ کے زمین میں پہلے دیکھتے ہیں اور پھر آستہ آستہ دیگر کتب کی طرف جائیں گے امام علی اسلام کے دور میں جب لوگوں نے امام علی اسلام یعنی ان کے قتل ہونے کے بعد ان کی طرف پیعت کرنا چاہی کہ یہ موضوع دوبارہ ہمارے پاس لوٹ کے آئے گا لیکن تجزی سے یہ عبارت آپ کے سامنے بیان کر دی جائے تو تب امام علی اسلام نے لوگوں سے بیان کیا کیونکہ اب حالات سامنے آ چکے تھے لوگ بھڑک اٹھے ہیں امام علی اسلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت عثمان اس جگہ پہ قتل ہو جائیں لیکن یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے جو شکایات لوگ لے کے آتے ہیں اس میں وہ حضرت عثمان کا ساتھ دیں اور صفائی پیش کریں کیونکہ بلاخر لوگوں کی شکایات برحق تھیں بہت سارے موارد میں جیسے عبداللہ بن ابی سرا ہے یا سعید بن آس کے خلاف ہیں یا ولید بن اقبا کے خلاف ہیں یا بسرا کے اندر اور پھر یہ بھی مسئلہ ہوا کہ وہ جن افراد کے ساتھ حضرت عثمان خلافت کی اوپر آئے تھے آستہ پکڑ کے سب کوئی سائٹ پہ کر دیا ابو موسیٰ اشریح ہیں انہیں نکال دیا بسرا سے اور اسی طریقے سے سعید بن ابی وقاس ہے اسے بھی خلافت کو لے لیا یعنی جو غالباً کوفہ کی ولایت دی گئی تھی یا عبداللہ بن مسود کے ساتھ جو جھگڑا ہوا اس میں عبداللہ بن مسود کی شدید مخالفت کی انہیں ان کے عددے پہ رہنے دیا لیکن مخالفت کی یا اس طرح سے انہوں نے پھر آستہ آستہ ولید بن اقبہ وہ بھی انہی کا خاندان سے بنتا ہے عمر بن قریز ہے پچی سال جوان ہے اسے بسرہ کا حاکم بنا دیا بات میں تو عمر بن قریز جب آیا تو اس کے خلافی لوگوں نے احتجاجات کیے اور پھر ولید بن اقبہ کو بنائے تو لوگوں نے بہت اتراج کیے کہ اس سے بزرگ ترین صحابہ موجود ہیں اس کو کیوں بنایا تو کہا کہ لوگ اسے بڑا چاہتے ہیں لوگوں کو یہ بڑا پسند ہے مجھ تک خبر پہنچی ہیں کئی بنومیہ والے مل کے گئے ہوں گے کہیں کہ لوگ بڑی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں تو انہیں بنا دیا اور پھر ہٹاتے نہیں باز واقعات ہیں جو امام حسن مجتبہ کے حوالے سے جو زیادہ معتبر نہیں ہے اگرچہ اہل سنت میں ممکن ہے صحیح سند ہوں مثلا ولید بن نقبہ کو کوڑے لگانے ہے تو سوال کوڑے کون لگائے بعض کہتے امام علی نے کوڑے لگائے بعض کہتے عبداللہ بن جعفر نے لگائے اور اہل سنت میں اس قول کو صحیح قرار دیا کہ امام حسن کو کہا میں کیوں کوڑے لگاؤں یہ تو انہی کو خود اقدام کرنا چاہیے اس لئے میں تو نہیں کوڑے لگاتا تو امام بڑے غصے ہوئے اور امام حسن کو دو چار ڈانڈ ڈپٹ کرتے ہوئے سنائیں اور پھر عبداللہ بن جعفر کو کہ آپ آگے بڑھیں یہ ہمیشہ تبری اور تاریخ کو اٹھائیں وہ امام حسن کا آپس میں ٹکراؤ دکھاتے ہیں اور شدیر ٹکراؤ کہ بڑا بیٹا ان کی بات نہیں مانتا تھا لیکن آپ جب شیعہ کتب کی طرف آئیں تو آپ کو امار جو امام علی کی مطی نظر آتے امام حسن مجتمع کا چہرہ مس کر کے ایک نو تاریخ اور ان کی کتب میں پیش کیا جاتا ہے بہرحال ہم اس ضابطے کو آج درس میں ملحظہ کر جو کہ ہم فقط تاریخ کے دوش کی اوپر نئی مطالب کو لے سکتے ہم اس میں قوائد کو دیکھیں گے قرائن کو دیکھیں گے اور امور کو آپس میں ملا کے چلیں گے امام علی علیہ 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 حکومت ملی یعنی تمام ملک کے اساسی منصبوں کی اوپر یا بنو امیہ کے بندے حاکم ہیں یا بنو امیہ سے مربوط افراد وہ حاکم ہیں جیسے مغیرہ بن شعبہ یا اس طرح کی افراد اور پھر وہ پی در پہ ان کے قریبی بنتے ہیں بعض بہت زیادہ قریبی شمار ہوتے ہیں جیسے مغیرہ بن شعبہ بغیرہ بعض تھوڑے درجے کے دور شمار ہوتے ہیں جیسے ابو موسی شریع وغیرہ اب یہ جو چیزیں لوٹی گئی تھی ان کو کیسے واپس پلٹایا جائے یہ ایک بڑا مسئلہ تھا نمبر تین لوگوں کے تقاضے بڑھے وے تھے پروپاگینڈے پھیلے وے تھے فتنے کی رہیں وار ہو چکی تھی سب سے بڑھ کر حضرت عثمان قتل ہو گئے جب وہ قتل ہو گئے تو اب تو بڑے مسائل پیدا ہو گئے جیسے کہ بعض جگہوں پہ آیا کہ مدینہ میں ہم اسے سندن کوئی صحیح سند بات نہیں کہہ رہے لیکن شواہد جو تاریخی ہیں وہ اس واقعے کو جو سنانے لگا ہوں اس کی تائید کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ جب مدینہ میں حضرت زبیہ حضرت تلہ ہیں یا ان سے جو مربوط افراد ہیں حضرت عائشہ بعض جگہوں پہ آیا کہ نبی کی کمیز کو بلند کر اٹھا لیا اور کہا ابھی تو یہ کمیز بسیدہ نہیں ہوئی اور رسول کی سنتوں کو بدل دیا گیا اور تم لوگ اسی طریقے سے بیٹھے جوش جا رہے تھے اس قدر لوگوں میں غصہ اور غضب بھر گیا اور حضرت عثمان کے گھر کی طرف دوڑے اور جب حضرت عثمان قتل ہو گئے تو یہاں پہ بلکل ہی نقشہ برعکس نظر آتا ہے اب پہلے رسول اللہ کی کمیز تھی پہ حضرت عثمان کی کمیز کھڑی کر دی گئی کہ اس کا جب تک خون کا بدلہ نہیں دیا جائے گا ہم احتجاج نہیں چھوڑیں گے اس پہ جنگ جمل کی برپا کی گئے جنگ سفین برپا کی گئی امام علی یہ ساری کی ساری چیز سمجھتے تھے اس لئے بار بار اپنے ساتھیوں کو منع کرتے کہ اس میں مت آگے لوگ جب آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کی آگئے اور چٹ دوڑے تو تب امام نے یہ فرمایا تھا یہ نحجب اللہ میں کلام نمبر 92 ہے مفتی جعفر حسین رحمت علیہ کے نحجب اللہ ترجمہ کے مطابق نوے نمبر خطبہ ہے اس میں امام فرماتے ہیں دعونی والتمسو غیری بگڑے وے حالات کو کس طرح سے تھاما جا سکتا ہے کہ جاؤ میرے لاوہ کسی اور کو جا کے تم امیر بنا رو ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ پیش ہو چکا ہے جس کے کئی رخ اور کئی رنگ ہیں کہ نہ یہ دل برداش کر سکتے ہیں اور نہ اقل اس کی اوپر ثابت قدم رہ سکتی یعنی اسے قبول نہیں کر سکتی دیکھو افق عالم پہ گھٹائے چھائی ہوئی ہیں یعنی تم ایک دفعہ آسمان پہ نگاہ تو کرو سیاہ آندیاں چلنے کے لیے بیتاب ہیں اور سیاہ آندیوں نے سیاہ بادلوں نے گھٹاؤں نے جکڑ لیا ہے پوری فضا ہو اور راستہ پہچانا نہیں جا رہا اس قدر سیاہ گھٹائیں آئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگئے بہت تیز بارش آنے والی ہو تو کالا سیاہ منظر ہو جاتا ہے اور اندر بجلی بھی چمک رہی ہوتی ہے باہر نہیں آتی بجلی اندر بادلوں کے اندر ہلکی ہلکی بجلی کی چمک دکھائی دیتی ہے تو امام نے فرمایا یہ گھٹائیں آ چکی ہیں اس نے اسلامی معاشرے کو ابھی جکڑ لیا ہے اور اس کی اوپر نہ دل برداش کر سکیں گے اور نہ اکلے تھم سکیں گے اکلے پہچان سکیں گے راستہ ہی نہیں اصلا دکھائی میں نے خواہش کو مان لیا کیونکہ امام کو پتا تھا اب یہ جم گھٹا میرے اوپر پڑھنا ہے تو میری تو بات ہی نہیں سنی جانی اور حجت تمام کر کے قبول کرنا ہی پڑے گا اس لئے امام نے پہلی بیان کیا اگر میری تمہاری خواہش کے مطابق میں نے مان لیا تو تمہیں اس راستے پہ لے چلوں گا جو میرے علم میں ہے یہ وہی کلام ہے جو آپ تبری میں پڑھ چکے ہیں کہ شورہ کے موقع پہ عبدالرحران بن عوف نے امام علیہ السلام کے سامنے پیشکش رکھی تھی سن کتاب الہی سنت رسول اور سیرت شیخ تو امام نے سیرت شیخ کی وجہ کہ میں اپنی علم کے مطابق اسے لے کے جاؤں گا مدینہ العلم امیر الممنین اللہ اسلام ہیں باب الحکمہ امیر الممنین اللہ صلی اللہ سلام ہیں مہرحال امام علیہ السلام نے کہا کہ پھر تمہیں اس راستے پہ لے چلوں گا جو میرے علم ہیں اور اس کے متعلق کسی کہنے والے کی بات اور کسی ملامت کرنے والے کی سرزنیش پہ میں کان نہیں دھروں گا یہ تمہیں معلوم ہونا چاہئے پھر جس کو بھی سفارشی بنا کے لے آؤ اور جتنے احتجاج بلند کر لو جتنے لشکر تم بنا کے میدان کی پر حاضر کر دو تمہارے بات نہیں سنی جائے گی اور کسی ملامت کرنے والے کی سرزنیش پہ میں کان نہیں دھروں گا اور اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو تو پھر بہتر سب سے بہتر تو یہ ہے کہ تم میرا پیچھا ہی چھوڑ دو تو جیسے ہو ویسے میں ہوں جیسے تم لوگ کرو گے ویسے یسے میں بھی جس سابقہ تین خلافہ کو مانا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم مدد کرتے ہوئے چلیں گے اور ہو سکتا ہے کہ جسے تم اپنا امیر بناو اس کی تم سے زیادہ میں سنو اور میرا تمہارے دنیا بھی مفاد کی خاطر امیر ہونے سے وزیر ہونا زندانوں سے ازاد کرائے گا ہمارے پیٹ بھرے گا اچھی جوبے لگائے گا بڑا ملک کو مارڈرن بنائے دیں خواب دکھاتے ہیں کیونکہ بچارے بھوکے کو خواب دکھائے جائیں تو اس کی اقلی موف ہو کے رہ جاتی ہے ہمارے سارے سیاستدان پاکستان کے حالات کو جانتے ہیں اس لئے انہیں بتا ہے کہ یہ بچارے تر سے ہوئے ستر سال کے عوام الناس ان کو آپ نے تصویر ہی دکھائی تو یہ آپ کو ووٹ دے دیں گے تو خان صاحب بھی ووٹ دے آئے ان کے پرچار کرنے والے جتنی بھی مذہبی شخصیات تھیں شیعہ سنی سارے ہی دن میں کئی دفعہ یہ آل سعود والے خلاف ہو کے چار سنا دیتے ہیں یہ بھی بیٹھ جاتے ہیں پھر جب اس کو دور سے دینار دکھاتے ہیں تو وہ چیف صاحب کو پکڑ کے وہاں پہ فوراً ان کے قدموں میں پہنچے ہوتے ہیں تو جیسا وہ چاہتے ہیں وہیسا کرتے ہیں پھر ادھر پکڑ دھکڑ کے عجیب صورتحال مہنگائی تو کئی سالوں میں اتنی نہیں بڑی تھی جتنی آج کے دور میں بڑھ گئی کہ بلک اٹھے ہیں عوام الناس نہ کھانے نہ پہنے نہ پینے کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں بقیہ نے تو کچھ نہ کوئی ترقیاتی سکیمیں چلائی ادھر تو کوئی سکیم بھی نہیں چلی ہوئی وہ چار سال اب پورے ہونے ہیں کوئی سکیم بڑی تعداد تھی ادھر تو اب مولوی بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے کیسا یہاں پہ بھی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا تمہارے دنیاوی مفاد کی خاطر امیر ہونا اس سے ہزار گناہ بہتر ہے میں وزیر ہی کسی کروں میں امیر نہیں بننا چاہتا کہ تمہارے دنیاوی خواہشات تمہارے دنیاوی میں تقاضے پورے کرنے لگ جاؤ میں اللہ کی خاطر لانا چاہتا ہوں یہاں پہ حکومت کو لینا چاہتا ہوں مظلوم کو اس کا حق دینا چاہتا ہوں ظلم کو ختم کرنا چاہتا عدل کو نافذ کرنا چاہتا نہ کہ تمہارے مفادات مفاد کی خاطر یمن کی جو قتل غارت آل سعود نے کی ہے اس کی اوپر خاموشی اختیار کر لی جائے آل سعود کی حمایت کی جائے یا اسی طریقے سے اور دیگر مسائل ہیں تو ایسے مفادات کو امیر الممنین کی شخصیت قبول نہیں فرماتی تھی یہ خطبہ ہے جس سے آپ نے اصول دیکھے کہ امام کی حکومت اور قبولیت کے پر در حقیقت تجزیہ تحلیل ہوتی ہے اور امام نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ خلافت کا حق تو پہنچتا ہے لیکن میں ظلم و ستم اپنے لئے برداشت کر لوں گا معاشرے کے دعو پر نہیں لگنے دوں گا یہ ہمارے پاس بہت سارے ان اترازات کے جوابات ہے جو انسانی ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں امیر المعمنین علیہ السلام سے بہتر کوئی تلوار چلانا جانتا ہے امام علیہ السلام کے ساتھ بلخصوص بنی حاشم کا قبیلہ تو اس دور میں موجود تھا وہ تو ابھی منتشر نہیں ہوا جیسے بنو عباس منتشر ہوگے بنو بنی حاشم ہے لیکن جب خلافت کی بات آئے تو بنو مئیہ سے بہتر نکلے بنی حاشم جب خلافت کی بات آئے تو ظلم و ستم میں بنو مئیہ سے بھی گئے گزرے اور پست نکلے لیکن امام علیہ السلام کے دور میں تو بنی حاشم ان کے ساتھ جم تھے اب مار موجود ہیں سلمان ہیں مالک ہیں محمد بن نبی بکر ہیں ایک بڑی تعداد ہے جو جنگ سفین کے ہیروز ہیں وہ سارے کے ساری موجود تھے لیکن امام اگر لشکر کشی کر دیتے ہوتا کیا پھر نہ معاشرہ اسلامی باقی رہتا اور نہ دین اسلام باقی رہتا آپس میں کشتوکار ہوتا اور یہ جو آپس میں لڑائی جھگڑا ہے باہر کا دشمن اور اندرونی دشمن یہ دونوں ہی مسلط ہو جاتے یہ جو دو ضابط آپ کے سامنے بیان کی جا رہے ہیں امیر المومنین کی رحلت رسول کے بعد زندگی تا شہادت اس کے کچھ ضابط اپنے ذہن نشین کر لیں رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے تا شہادت جو زندگی امیر المومنین کی گزری ہے حتی اپنی خلافت کے دور میں اس میں تذیعہ تحلیل کرتے ہوئے ان بعض ضابطوں کو امیر المومنین کے ذہن نشین رکھیں ایک آپ نے پہلے پڑھا جب تک نظم نسق برقرار ہوتا ہے میں اس کا حامی ہوں یعنی معاشرے کی حمایت امت کے اسلامی وسی مفادات کی حمایت وحدت کی حمایت اسلامی معاشرے کے اندر نظم الزغ برقرار رہنا چاہیے نمبر دو یعنی یہ جو پہلا ہم نے قائدہ پڑھا اس میں کہا میری ذات پہ ظلم ہوتے میں برداشت کروں گا لہذا امام علیہ السلام نے اپنی ذات پہ ہونے والے مظالم اور اپنے حق جو ان سے چھینہ گیا اس کی پر صبر کیا لیکن یہ مقام صبر ان کے لئے نہیں ہے کہ امت کے اندر تفریق ڈل کے قتل و غارت شروع کر دی جائے اور معاشرے نامن بنا دی جائے نہیں نامنیت قبول نہیں ہے دوسرا ضابطہ آپ نے اس جگہ پہ پڑھا جس میں امیر الممنین علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر تم میرا پیچھا چھوڑتے تو بہتر ہے ان فتنوں میں تم نے مجھے حکومت تو نہیں کرنے دینی یہ پتہ ہے مجھے لہذا تم میری جگہ کسی اور کا امیر بنو میں اس امیر سے جا کے ٹکر نہیں لوں گا وہاں پہ بھی جس طرح بقیہ خلفہ کے ساتھ امیر الممنین علیہ السلام نے اپنا کردار دکھایا اور امیر کا رخ ایسا رکھنے میں کی کوشش کی جس سے امت کو فائدہ ہو جس حضرت عمر کے بہت سارے ایسے قضاوت کے مسائد جس میں کسی کی جان جا رہی تھی کسی کا حق جا رہا تھا قتل ہونے والا تھا پھانسی چڑھنے والا تھا امام علیہ السلام نے وہاں پہ معاشرے میں ان مظلوموں کی مدد کی اور ان غلط فیصلوں سے ازاد کر آیا اسی طریقے سے جب روم اور ایران کے خلاف جنگ ہوئی تو دو سپر پاور تھیں ان سپر پاور کے وقت امیر المومین نے اندرونی سیاست نہیں کھیلی کہ ان میں سے روم آکے غالب ہو جائے کیونکہ رہنا ہی اگر ہم نے کسی وزیر کے ساتھ ہے کسی امیر کے ساتھ رہنا ہی ہے تو ٹھیک ہے روم امیر ہو جائے میں وزیر روم کے وقت حضرت عمر کو مشورہ جب روم کی جن تھی اور ایران کی جنگ میں حضرت عمر کو مشورہ دیا حضرت عمر کی بقا کے لیے وہاں پہ مشورہ تھا کہ اگر تم وہاں پہ گئے تو تمہارے پر کوئی آنچ آئے گی وہ پورے عالم اسلام پہ آئے گی اس لئے امام نے خونٹی کی طرح یعنی جس طرح سے ایک کیل زمین پہ گڑی رہتی اس طرح مضبوطی کے ساتھ مدینہ جمع رہو یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے کیوں امام اتنا بڑا سیاسی مشورہ دے رہے ہیں جس سے فتح اس کی ہو جانی ہے اور امیر نے برقرار رہ جانا ہے کیونکہ امام علیہ سلام وہ عالم اسلام اور دین اسلام اور امت کے مقابلے میں کوئی سیاست نہیں کھیلتے جانتے تھے کہ اگر جانے دیتے اور کہتے آپ ضرور جائیں اور ایسی جگہ بتاتے کہ جہاں پہ حتماً قتل ہونا تھا اس کی رہنمائی کر سکتے تھے لہذا یہاں پہ امام اور اس کی تم سے زیادہ مانوں گا بھی یعنی بقیہ خلفہ کے دور میں بھی تم سے زیادہ بات سنوں گا اور مانوں گا بھی اور میں وزیر بن کے اس کا رہوں گا مشورے دوں گا سیاست کے اندر امت کو کیسے فائدہ پہنچ رہے ہیں معاشرے کے اندر کس طریقے سے نظم نسخ برقرار رہے ہیں یہ میں اسے بتاؤں گا کیونکہ ان فتنوں میں جن فتنوں کیا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ سیاہ بادل چھائے میں گھٹائیں آ چکی ہیں پورے محول اور ریاست کو گھیر چکی ہیں اس میں تو سب کے سب بھی اڑھیں گے اور آپ نے دیکھا ایسا ہوا آپ مجھے بتائیں جب کربلا برپا ہوئی تو کربلا میں مدینہ سے تو افراد نہیں گئے اب جب مدینہ سے افراد نہیں گئے تو کیا مدینہ والے بچ گئے اگر خاندان رسالت صلی اللہ علیہ 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 سلم کی خواتین کے حرمت کو پامال کیا گیا اور قتل غارت قتل کیا گیا تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ مدینہ وہ محفوظ رہا کوفہ محفوظ رہا یا وہاں پہ بھی واقع حرورہ آپ کے سامنے ہیں نہ مکہ کی حرمت باقی رہی نہ مدینہ کی حرمت باقی رہی کوئی بھی شئے باقی اور محفوظ نہیں رہی لہذا اس جگہ پہ ہمارے سامنے فیصلہ واضح ہو جاتا ہے اور سیاست امیر الممنی نے بھی ہمارے لئے آشکار ہو جاتی ہے اور وہ کیا ہے کہ اگر فتنے ایسے برپا ہوں ریاست کے اندر کہ اس ریاست سے امت اسلامی ہی وہ دو چار ہو جائے قتل غارت پھیل جائے لوگوں کی ایسی رہنمائی کروں کہ نظم نسق برقرار ہو یہ تو ہمارے سامنے امام علیہ السلام کی ایک تصویر تھی انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے کہ جب امام کی بیعت کی گئی امام علیہ السلام حضرت عثمان کو سمجھاتے رہتے تھے اور بعض وقت بحث بھی ہو جاتی تھی شدید بحث ہو جاتی تھی حضرت عثمان کے ہرگرد ان کے ہواری اور ہمنوا تو موجود تھے جنہوں نے تعریف کرنی ہے بڑی حمایت دکھانی ہے نحضر بلاغہ کے اگر آپ حصوں سے دیکھیں تو وہاں پہ واضح اس طرح کہ آپ کو بعض مواقع مل جاتے ہیں انہی میں سے ایک مورد ہے نحضر بلاغہ میں خطبہ نمبر 135 ہے 135 نمبر خطبہ ہے یعنی حضرت امام علی 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 انشاءاللہ بھی اس سے اگلے خطبے میں آپ کے لئے واضح طور پہ آئے گا کہ امام کا موقف کیا تھا کیا کیا جگہ پہ دیکھیں حضرت عثمان کو بار بار سمجھا رہے ہیں ان کو توجہ دلا رہے ہیں کہ کیا 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 جائے اب حضرت عثمان کے ساتھ ان کی بحث ہوگی وہاں پہ مغیرہ بن اخنص بھی بیٹھا ہوا تھا مغیرہ بن اخنص کو بعض اہل سنت نے صحابی بھی شمار کیا ہے مغیرہ بن اخنص بنی سقیفہ سے تعلق رکھتا تھا ایک شخص ہے اور حضرت عثمان کا ہمیشہ ادفاق کیا کرتا تھا تو وہاں پہ جب بیٹھے تھے تو اس نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ اگر مجھے حکم دیں تو میں نمٹ لوں امام علی سے اب بحث کیا امام علی حضرت عثمان کی ہو گئی تو یہ جو حکومتی عہدداران تھے تو ہم نے مغیرہ مغیرہ بن اخنص اٹھا اور حضرت عثمان کو جا کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان سے نمٹ لیتا ہوں امام کو تو یہ سن کے جس سے لگتے ہیں ایک آگ لگ جانا کیونکہ خود تو اس کی کوئی قیمت اور حیثیت ہی نہیں تھی اور مغیرہ بن اخنص ان میں سے ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ ہی قتل ہوا گھر میں اس نے دیکھا لوگ آ رہے ہیں تو لوگوں پہ حملہ کر دیا حملہ کیا تو ایک نے پکڑ کے ایک ٹانگ اس کی پنڈلی سے کٹی ایک نے دوسری کٹی دونوں پنڈلی وں سے ٹانگیں کاٹ کہ اسے بدترین طریقے سے قتل کیا اب یہ شخص جب آیا اور امام علی 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 کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں حضرت عثمان سے کہا کہ میں ان سے نمٹ لیتا ہوں انہیں سمجھا دیتا ہوں آپ کی بات یہ نہیں مان رہی یعنی میں اس کی اوپر زور زبردستی کرتا لتی لا اصل لہا اور ایسے درخت کے پھل جس کی نہ کوئی جڑ ہے نہ کوئی شاق ہے تو بھلا مجھ سے کیا نپٹے گا خدا کی قسم جس کا تج جیسا مددگار ہو اللہ اسے غلبہ اور فرازی نہیں دے سکتا تو جس کی مدد کرے گا اللہ ہی اس کو پست کر دے گا وہ تو غلبے میں آئی نہیں سکتا اور جس کا تج جیسا اُبھارنے والا ہو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہم سے دور رہو اللہ تیری منظل کو دور ہی رکھے اور اس کے بعد جو بند پڑے تو نے کرنا کر لے کر سکتا تو آؤ اور کر لو اور تھوڑا سا بھی مجھ پہ ترس نہ کھانا کیونکہ اگر تم نے تھوڑا سا بھی مجھ پہ ترس کھایا تو اللہ تم پہ رحم کرنے والا نہیں ہے یہ ذینشین کر لوں تو یہ امام کے سخت جملے تھے کیونکہ انہی حواریوں نے حضرت عثمان کو خراب کیا اور یہ افراد کی حضرت عثمان کو قائل کریں کہ جو لوگوں کے مطالبات ہیں اس کو صحیح کر دیں درست کر دیں مغیرہ بن اخنص کے اسی واقعے کے ساتھ ساتھ اب لوگ امیر الممنی نے کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور امام سے گزارش کرتے کہ آپ جا کے سمجھائیں آپ کی مان لیں گے تو امام اللہ سلام جو ہے وہ حضرت عثمان کو لوگوں کے کہنے پہ سمجھاتے اب اسی طریقے سے ہوا یہ کہ اب جب قتل ہوگئے اس کے بات کے بھی واقعات دیکھیں اور قتل ہونے سے بھی پہلے امام نے کس کس طریقے سے لوگوں کے سامنے اقلی باتیں رکھیں یعنی اقلوں کو سمجھائی نہیں دے گا اور ہوا بھی ہے اب مثلا ایک اس جن سے ہم ہاشیہ ادھر لگاتے ہوئے کہ تسلسل ہمارا تھوڑا سا ٹوٹ رہے لیکن یہ جگہ پہ آپ اسی جملے کو دیکھ لیں حضرت عثمان جب قتل ہوئے اور یہ فتنہ ابھار دیا گیا تو فرمایا کہ اگر میں نے ان کے قتل کا حکم دیا ہوتا لیکن تو قاتلا میں کیا ہوتا قاتل واضح طور پر یا میں نے ان کے قتل سے لوگوں کو روکا ہوتا یا جو آگے تجزیہ ہمارا آنا امام حسن حسین علیہ السلام کو دروازے پہ بھیجا یا نہیں بھیجا اس کے لئے یہ جملات بہت نیتی ہیں امام کیا کہہ رہے ہیں لو امر تو بہی اگر میں نے حضرت عثمان کی بارے میں حکم دیا تو جاؤ قتل کر تو یا فضا بنائی ہوتی جیسے باز نے بنائی لیکن تو قاتل تو میں قتل میں شریک سا قاتل ہوتا میں او نہیں تو انہوں یا لوگوں کو منع کیا ہوتا کہ جاؤ لوگوں تم یہ اترازات نہ کرو لوگوں میں واضح منع کیا کہ حضرت عثمان کے خلاف احتجاج اور مظاہرے نہ کرو لیکن تو ناصر تو پھر میں کیا ہوتا ان کا مددگار ہوتا لیکن فرماتے ہیں غیر انی من نصرہ لا یستتیع یقول خضل من انا خیر من امام فرماتے ہیں لیکن میں مکمل غیر جانبدار رہا نہ ان کا طرف دار تھا لوگوں کا اور نہ حضرت عثمان کی پالیسیوں کا طرف دار تھا میں دونوں کی طرف سے غیر جانبدار تھا ان کی بھی میں جو حد سے بڑی افرات رویش ہے جو احتجاج کرنے والے ان کو بھی سمجھاتا اور ادھر بھی جو افرات سے بڑی رویش ہے اس کو بھی سمجھاتا یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بلکل امام علیہ السلام نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے لوگ آکے جو بولتے امام بس خموش بیٹھے رہتے کچھ کرتے ہیں یہ مراد نہیں ہے غیر جانب دار سے مراد یہ ہے کہ دونوں کی افراتی رویش کے خلاف تھے حضرت عثمان کی بھی افراتی رویش کے خلاف تھے جو پالیسیوں ان کی چلی اور بنو مییہ سے ان کا رابطہ اور جو لوگوں کے احتجاج تھے احتجاج کی حد تک تو مانتے تھے ان کی لیکن وہ جو احتجاج کر کے ان کے گھر پہ حملہ کر قتل کرنا چاہتے تھے اور فتنہ برپا کرنا چاہتے تھے اس کے اصلا قائل نہیں تھی اس کو کہتے ہیں غیر جانب دار اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عثمان کے طرف دار تھے حضرت عثمان کے پالیسیوں کے طرف دار نئی تھے جن لوگوں نے ان کی نصرت اور امداد کی یعنی جو لوگ آئے تھے نصرت اور امداد کرنے والے کن کی حضرت عثمان کی تو وہ یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ ہم ان کی نصرت نہ کرنے والوں سے بہتر ہیں بعض تو اپنے دروازے بند کر لئے تھے سننا ہی چھوڑ دیا حضرت عثمان تھے کہ ہمارا رتبہ ان سے بلند ہے جو لوگ حضرت عثمان پہ احتجاج کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے ان کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا یعنی جو احتجاج کرنے لوگ ہیں وہ یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ ہم ان کی مدد کرنے والوں سے بہتر ہیں پھر امام فرماتے کہ اصل بات میں تمہیں بتاتا ہوں میں تم کو اس عمر کی حقیقت ظاہر کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یعنی حضرت عثمان نے اپنے عزیزوں کی طرفداری کی تو برے طریقے سے طرفداری کی اور تم لوگ جب گھبرا گئے تو تم لوگ بھی برے طریقے سے گھبرا گئے اور دونوں فریقوں کی بیجا طرفداری کرنے والے اور گھبرا کے اٹھنے والوں کے درمیان اصل فیصلہ بللہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ میں اس کو کم کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہا لیکن تم لوگ اس کے دائرے میں ہی نہیں آ رہے اور سمجھ ہی نہیں رہے اس لئے امام چیزیں شکایت پوری کی کہ آپ برائم اربانی صرف انہیں اتنا جا کے کہیں لوگوں کو رازی کر دیں ہمارے سارے مطالبات نہیں کہتے کہ پورے ہو جائیں اتنا تو کریں کہ لوگ رازی ہو جائیں امیر امیر نومنی نے ان کی بات مان لی کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اسی کی اوپر ہم آج اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے اور بقیہ انشاءاللہ اگلے درست میں ملاحظہ کریں امام نے بات مان لی اور لوگوں کو رضمند کرنے کا مطالبہ حضرت عثمان سے کیا اور ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عثمان سے کہا کہ لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں کہ مسئلہ کا کچھ نہ کچھ تو حل نکلے اب یہاں پہ جملات امام کے نوٹ کرنے والے ہیں کہ حضرت عثمان کو ساری باتیں پتا تھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ نہ انہیں سیاسی پیچھے جو پس پردہ ہاتھ ہے وہ نہیں پتا لوگوں کی حکمران ہیں انہیں یہ اور ان کے مظالم حکمران اور مظالم انہیں یہ معلوم تھا کہ ان لوگوں کو اُبھارنے والے افراد کون ہیں نمبر تین یہ بھی پتا تھا لوگوں کے کیا مطالبات ہیں نمبر چار یہ بھی پتا تھا مطالبات کا حل کیا ہے اس لئے امام علیہ السلام تشریف لے گئے پاس بھیجا ہے کہ تمہارے اور ان کے مسائل کو نپٹاؤں خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں کیونکہ بہت کچھ کہ چکے جیسے بھی آپ نے پیچھے پڑھا کے بحث ہو جاتی تھی امام نے سرزنش کی امام نے فرمایا کہ قسم بخدا مجھے تو سمجھ نہیں آتا میں تمہیں کہوں کیا جبکہ میں اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا جس سے تم بے خبر ہو کوئی میرے پاس اب ایسی بات نہیں رہی کہ اس سے تم بے خبر ہو اور نہ کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں جسے تمہیں علم نہ ہو جو تم جانتے ہو وہ ہم جانتے ہیں نہ تم سے پہلے کسی چیز کی خبر ایسی پہنچی تھی ہم تک کہ اس کا تمہیں نہ معلوم ہو اور نہ علیہدگی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچ جیسا ہم نے دیکھا ویسا تم نے بھی دیکھا اور جس طرح ہم نے سنا تم نے بھی سنا جس طرح ہم رسول کی صحبت میں رہے ہیں تم بھی رہے ہو یعنی تمہیں پتہ حقام شریعہ کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے کیسے نبی نے دس سالہ حکومت چلائی اور حق پہ عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ابو قحافہ اور ابن خطاب پر اس سے زیادہ نہ تھی جتنے تم پر ہونی چاہیے ان کی پر بھی وہی ذمہ داری تھے جی تم پہ ہے اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی قرابت کی بنیاد پر ابو بکر اور حضرت عمر دونوں کی نظمت قریب تر ہو اور ان میں ان کی ایک طرح کی دامادی کا شرف بھی تمہیں حاصل ہے اس شارعین نحجو بلاغہ نے بھی ذکر کیا ہے ابن عیسی بحرانی رحمت اللہ اور دیگر کہ ذکر کیا ہے کہ نال من ہو کا ایک مندر گالی دینا ہے لیکن بعض ترجمہ کرنے چاہتے ہیں مناظر جب ہوتے ہیں تو مناظر میں بحث ہوتی ہے اہل سنت لے آتے ہیں دیکھو حضرت عثمان تو داماد تھے تو شیئے کہتے ہیں ان کی بیٹی ایک تھی داماد کیسے ہو گئے پھر کہتے ہیں اچھا نیجو بلاغہ غلط ہوئی وہاں پہ تو لکھا وَقَدْ نِلْتَ مِنصَح رَحِ مَعْلَمْ يَنَعْلَى کہ ان دو کو جو شرف ابو بکر اور عمر کو جو شرف حاصل نہیں ہوا اور عثمان کو شرف دامادی حاصل ہوا ادھر پھر وہ ترجمہ کرتے ہیں نِلْتَ مِنصَح رَحِ کہ تم نے گالیاں دی ہیں ان کے داماد کو یعنی امام علی علی اسلام کو اور ایسی گالیاں دی ہیں جو پہلے دونے بھی نہیں دی تھی تو یہاں پھر علماء نے لکھا کہ سیاق سے پتہ تم نے اس کے داماد یعنی مجھے گالیاں دی رسول اللہ کے داماد اور ایسی گالیاں کہ انہیں نے بھی گالیاں ایسی دی تھی یہ ترجمہ مناسب ترجمہ نہیں ہے سیاق اس کی تائد بھی نہیں کرتا پھر فرمائے کہ تمہاری قربت بھی نبی صلی اللہ علیہ علیہ سے زیادہ تھی اور ان دونوں نے بھی یہ شرف حاصل نہیں کیا کچھ اپنے دل میں اللہ کا خوف کرو خدا کی قسم اس لیے تمہیں سمجھایا نہیں جا رہا کہ تمہیں کچھ نظر آ نہیں سکتا اور نہ اس لیے کہ یہ چیزیں تمہیں بتائی جارہی ہیں کہ تمہیں ان کے علم نہ ہو یعنی شریعت کی راہیں واضح اور دین کی نشانات قائم ہیں شریعت کی رہیں ابھی تمہیں سامنے آشکار ہیں دین کی نشانات قائم ہیں یاد رکھو اللہ کے نزدیک سب بندوں سے بہتر وہ انصاف پرور انصاف کرنے والا حاکم ہے جو خود بھی ہدایت پائے اور دوسروں کے بھی ہدایت کرے اور جانی پہچانی ہوئی سنت کو مستحکم کرے اور انجانی بدتوں کو فنا کرے یہ امام علی علی خطبہ تھا اور اسی کے آگے پھر امام کہتے ہیں سنتوں کی نشانات جگ مگا رہی ہیں اور بدتوں کی علامتیں بھی واضح ہیں اور اللہ کی نزدیک سب سے بدتر وہ ظالم حکمران ہے جو گمراہی سباہ کرے اور قابل ترق بدتوں کو دوبارہ سے زندہ کر دیں یعنی جو بدتیں ختم ہو چکی تھی پھر زندہ کرے میں نے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا قیامت کے دن ظالم کو اس طرح لایا جائے گا کہ نہ اس کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی اس کا عذر خواہ ہوگا اور عذر خائی اس کی قبول ہوگی اور سیدھا جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس میں اس طرح چکر کھائے گا جہنم میں جس طرح چکی گھومتی ہے اور اس جہنم کے گھراؤں میں جکر دیا جائے گا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم اس امت کے وہ سربراہ نہ بنو جسے قتل ہی ہونا ہے کہ قتل ہی اس سربراہ کو کیا جائے چونکہ کہا گیا ہے کہ اس امت میں ایک ایسا حاکم مارا جائے گا جو اس کے لئے قیامت تک خون اور ریزی کا دروازہ کھول دے گا اور اس کے تمام امور کو اشتباہ میں ڈال دے گا اور اس میں فتنوں کو پھیلائے گا اور وہ حق وہ لوگ حق کو باطل سے الگ کر کے نہ دیکھ سکیں گے اور فتنوں میں دریا کی موجوں کی طرح الٹ پلٹ کیے جائیں گے سخت ترین طریقے سے ہوتے محق کھائیں گے اور انہی میں تہوبالہ ہوتے رہیں گے تو مروان کی سواری نہ بن جانا سب سے بڑا مسئلہ جو امام علی کو شکایت تھی حضرت عثمان سے وہ یہ تھی مروان کی ایک سواری بنے ہوئے تھے یعنی مروان ان کے نام پہ جو چاہتا وہ کرتا جو سب سے سخت ترین ان کی احتجاج کیا گیا تھا وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا کہ حضرت عثمان نے عبداللہ بن ابن سرح کو نصیحت کی تھی اور ایک نے کہا تھا کہ یہ سارے اموال واپس کر دو یا اس طرح کی باتیں کی تھی تو لوگوں کو کہہ بیجا کہ میں نے ایک بندے کو انہوں نے پکڑ لیا جو حضرت عثمان کی طرف سے قاسد تھا جو ادھر جا رہا تھا انہوں نے اسے پکڑا تلاشی لی تو کچھ نہیں نکلا انہوں نے اس کی گردن میں تلوار رکھ دی پھر بھی نہیں بولا جب ہلکے سے چیرے آئے پتہ کہ اب تو گیا تو فوراں کہہ دی کہ ہاں میرے پاس ان کا یہ خط ہے اور خط جب نکالا تو اس کی پر لکھا تھا یہ جتنے شکایت لے کے آئے یہ جیسے ہی پہنچیں ان سب کو پکڑ کے قتل کر دو انہوں نے جب یہ پکڑ پڑا تو وہاں سے پھر پھر مدینہ اور پھر لکھا کہا کہ یہ مور تمہاری نہیں ہے کہ میری مور ہے پھر وہاں پہ پتہ لگا کہ مروان نے لکھا اس لئے امام نے پھر یہ فرمایا ہے کہ تم مروان کی سواری نہ بنو وہ تمہیں جہاں چاہے کھنشتہ پھرے اور جب تم سن رسیدہ بھی ہو چکی اور عمر بھی بیٹھ چکی آپ کو بتا نہیں کتنے سال کے تھے ہشتاد دو یعنی 82 یرز کے 82 سال عمر تھی حضرت عثمان کی اس میں حضرت عثمان نے کہا آپ ان لوگوں سے بات کریں وہ مجھے کچھ عرصے کے لئے محلت دے دیں میں ان کی حق تلفیوں سے عہدہ براہ ہو سکوں اتنی محلت ہو سکتی ہے کہ آپ کا فرمان وہاں تک پہنج جائے یہ فرمان پہنج جائے حضرت عثمان نے پھر عمل کیا تھا اور مروان نے پھر یہ سارے امور انجام دیئے کہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درست میں ملاجہ کریں سلاللہ سیدنا محمد